موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم رب شرح لصدری ویسر لعمری و احل اللقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ سبحانک لا علم لنا اللہ معلمتنا انکا انتا لالیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہو لا شریک خالق کائنات مالک عرض و سما اور مدبر ان سجان کیلئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید محترم ناظرین کسی قوم کی ترقی میں علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور کسی قوم کی تنزلی میں علم سے دوری کی چیز پائی جاتی ہے افسوس ہم مسلمانوں پر کسی زمانے میں دنیا کے اندر بھی ہمارا عروج تھا تو اس وقت ہم علم میں کافی بڑھے ہوئے تھے اب وہ عروج ہمارا زوال میں تبدیل ہو چکا ہے علم میں بھی ہم کافی نیچے جا چکے ہیں آج کل علم کے سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ نہیں رہا علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو کسی بھی طریقے کا ہو اگر وہ جائز علم ہے تو اسے سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں مگر افسوس مال کی لالچ نے دولت نے ہمیں علم سے کافی دور کر دیا ہے اس لئے جہالت عام ہوتی چلی جا رہی ہے قرآن و حدیث کے اندر علم پر اُبھارا گیا ہے کافی زور دیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کو سکھانے کے لیے علم پر لوگوں کو اُبھارنے کے لیے بہت ساری تدبیریں اپنائی ہیں آپ کو یاد ہوگا اور اچھی طریقے سے یاد ہے کہ غارِ حرا کی پہلی آواز کیا ہے یہ علم ہے پڑھنا ہے رب کے نام سے پڑھنا ہے علم دینی علم سب سے اہم ہے ورنہ دنیا کے اندر آپ دیکھئے لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں اخلاق نہیں ہے جتنے زیادہ وہ تعلیم یافتہ ہیں اتنے زیادہ ہی وہ برے اخلاق کے مالک ہیں تو اس لئے دینی علم سب سے اہم ہے اس کے بعد آدمی کوئی دوسرا علم حاصل کرے جب تک آپ دینی علم حاصل نہیں کرتے اس وقت تک امید کم ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اچھے اخلاق والے ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام لوگ برے ہیں جب ہی بات غلط ہو جائے گی لیکن دنیا کا جب جائزہ لیتے ہیں تو یورپ کے اندر دیکھئے تعلیم بہت زیادہ ہے لیکن اخلاق ان کا اتنا زیادہ ہی گرا ہوا ہے کیوں؟ ان کے یہاں دین کی تعلیم نہیں پائی جاتی قرآن و حدیث میں ہمیں علم پر بہت ساری طریقوں سے اُبھارا گیا ہے قرآن کے اندر رب نے کہا سورہ علق سورہ نمبر چھانوے آیت نمبر ایک سے پانچ میں اقرآب اسم ربک اللذی خلق پڑیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا اقرآو ربک الاکرم پڑیے اپنے رب کے نام سے جو بزرگ ہے اکرم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا اللم الانسان مالم یالم انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا تو اس میں قلم کی بھی فضیلت آگئی پڑھنے کی بھی فضیلت آگئی کیا ہونا چاہیے تھا جب وہی پہلی وہی ہے علم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ہمیں علم کی فکر ہونی چاہیے جب تک علم نہیں آئے گا تو آپ عمل کیا کریں گے بے گیر علم کے عمل بہت مشکل سے ہو پاتا ہے کافی مشکل ہے یہی علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کن کو آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا یہی علم ہے نا فرشتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اپنی کم علمی کا اعتراف کیا رب نے کہا سبحانکا لا علم لنا اللہ معلمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے علم کا اتنا بڑا مقام ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر بتس تیری ذات پاک ہے ہمارے پاس تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ تو نے سکھایا یہی علم ہے جس کی بنیاد پر تعلوت کو بادشاہ بنایا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسرہ سنتالیس وَزَادَهُ بَسْتَتًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسم اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں زیادتی عطا فرمائی تھی انہیں اللہ نے طاقتور بھی بنایا تھا اور اللہ نے علم بھی بھی دیا تھا علم کی بنیاد پر کسی کو فضیلت دی جاتی ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اتنا علم تو ہونا ہی چاہیے جتنا کہ وہ زندگی گزار سکے حیوانوں کی طرح زندگی نہ گزارے سننے بن ماجہ کتاب المقدمہ حدیث نمبر دوسر چوبیس طالب العلم فریضتن على کل مسلم انس رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہی علمی تو ایسی چیز ہے کہ جب صحابہ نے سیکھ لیا آگے بڑھے تو دنیا کے اندر چھا گئے آج علم میں ہم جب پیچھے ہوتے چلے جا رہے تو ہم دنیا کے اندر سے بھی پیچھے چلے جا رہے علم ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ مرد اور عورت کو الگ نہیں کر سکتے اس میں وراثت کی طرح آپ تقسیم بھی نہیں کر سکتے ماں یعائشہ رضی اللہ تعالی نے علم میں بہت زیادہ آگے تھی فقیہ عورت تھی سب سے زیادہ سمجھنے والی عورت تھی کتنے صحابہ ان سے مسئلہ مسائل پوشا کرتے تھے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وراثت کی طرح انہیں علم میں تقسیم کر دیا جائے جی نہیں الحمدللہ آج بھی لڑکیاں علم میں بہت آگے ہیں لڑکے کہاں ہیں جی نہیں ان کے پاس تو وقت ہی نہیں کہ وہ علم کے لئے وقت نکال سکیں کیونکہ انہیں عشق لڑانے سے وقت ہی نہیں ملتا عشق لڑانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ علم حاصل کر سکے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ بنیادی چیز پر ہم اور آپ کہاں عمل کر رہے ہیں علم کا حاصل کرنے والا اور علم کو پھیلانے والا رب کے نزدیک سب سے اچھا آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں کہا بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے علم اس لئے حاصل نہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے ہم بے اقوف لوگوں پر اپنے بڑائی جھاریں بے اقوف لوگوں کو بے اقوف بنائیں علماء پر اپنے آپ کو برطری دکھائیں مجلسوں میں ہم اچھے بننے کے لئے علم حاصل کریں ایسا نہیں جو آدم ایسا کرتا ہے اس کے اندر کھوٹ پائے جاتا ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا سنوڑے بن ماجہ المقدمہ باب نمبر 23 حدیث نمبر 24 لا تعلم العلم تم علم مت حاصل کرو کس چیز کے لئے مت حاصل کرو لطباہو بہی العلماء لا تعلم العلماء لطباہو بہی العلماء ولا لطمارو بہی الصوفحاء ولا تخیرو بہی المجالس تم علم اس لئے مت حاصل کرو کہ علماء پر فخر کرو علماء کے درمیان اپنے آپ کو بڑا سمجھو یا پھر بے عقوفوں کو بے عقوف بناو یا پھر مجلسوں میں اچھے گینے جاؤ نہیں جو کوئی بھی آدمی اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ آگ حاصل کر رہا ہے آگ حاصل کر رہا ہے اس کے لئے آگ ہے اس کے لئے آگ ہے علم صرف اللہ کے لئے حاصل کیا جائے آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمی سے پوچھنے والا ہے اور تین آدمی سے سوال کرنے کے بعد جب وہ جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے جہنم کو پھکنے والا ہے ان تین میں سے ایک آدمی عالم صاحب ہوں گے تو اس نے علم کیسے لئے حاصل کیا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں تاکہ اسے قاری کہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الامارہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 1905 اس لئے اللہ کے واسطے علم حاصل کیجئے تاکہ آپ اچھے طریقے سے عمل کر سکیں اللہ کو پاچان سکیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا اسے علم عطا کرتا ہے بہترین آیت ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ مومنوں اور عالموں کے درجات کو بلند کرتا ہے ایک جماعت تو علم حاصل کرنے کے لئے ہونی ہی چاہیے ضروری ہے فرض این ہے اللہ نے کہا توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 12 فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَكَّهُ فِي الدِّينِ وَلَيُنْزِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ ایک جماعت تو ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لئے جائے جب وہ دوبارہ آئے اپنے قوم کے پاس تو قوم والوں کو ڈرا سکے اور جہالت دونوں ایک نہیں ہو سکتے جس طریقے سے روشنی اور اندھیرہ ایک نہیں ہیں دن اور رات ایک نہیں ہیں برابر نہیں ہیں زندے اور مردے برابر نہیں ہیں جاننے والے اور نا جاننے والے بھی اسی طرح برابر نہیں اللہ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْعَلْبَابِ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہیں یعنی نہیں ہیں اقل مند لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں سمجھدار تو حقیقی معنوں میں عالم ہی ہیں اللہ نے کہا سورہ نمبر 29 آیت نمبر 33 وَمَا يَعْلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہ زمین اور آسمان کے بارے میں حقیقی طور پر جانکاری حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں عالم لوگ ہیں آج کل لوگ کیا بولتے سائنس داں تو بہت بڑے لرنڈڈ ہوتے بہترین سمجھدار ہوتے جانکار ہوتے دنیا کو تو دریافت کر لیا لیکن دنیا بنانے والے کو دریافت نہیں کیا لیکن عالم لوگ سمجھتے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا تو صحیح معنوں میں تو اصل یہ حق دار ہیں کہ ان کو عزت دیا جائے ان کا احترام کیا جائے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے ہی علم کی توفیق دیتا ہے اس لئے یاد رکھیے اللہ نے جن کو علم سے نوازہ ہے سمجھ جائے کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہے صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر اکتر مَن يُرِدِ اللَّهُ بَهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھتا کرتا ہے علماء کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے علم یوہی نہیں اٹھے گا بلکہ اللہ تعالی عالموں کو اٹھا لے گا پھر جہالت عام ہو جائے گی لوگ جاہلوں کو اپنا پیشواہ بنا لیں گے انہی سے فتوے پوچھیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے علماء کی یہ شان ہے صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر سو اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَضُ الْعِلْمَ فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَظَلُوا وَعَظَلُوا کہ اللہ تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا کہ یوں ہی بندوں سے کھیچ لے لیکن اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا صرف جاہل لوگ بجھ جائیں گے تو جاہل لوگ ایک کو سردار بنا لیں گے اور اسے مسئلے پوچھیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے ہر آدمی دعا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے مچھلیاں آپ کے لئے دعا کرتی ہیں آسمان و زمین کی تمام چیزیں دعا کر رہی ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے پاس کیا ہوتا ہے دینار اور دیرم نہیں ہوتے علم ہوتا ہے سرنہ ترمزی کتاب العلم کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2682 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَّذَوْا عَجْنِ حَتَّهَا رِضَنْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ کہ فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لئے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْعَرْضِ حَتَّى الْحِيطَانُ فِي الْمَاءِ اور عالم کے لئے آسمان و زمین کی تمام چیزیں دعا کر رہی ہیں اور عالم کی فضیلت عابدوں پر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پر اِنَّ الْعُلَمَاء وَرَسَتُ الْعَنْبِيَاءَ علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے میراث کو سمالنے والے علماء ہیں اِنَّ الْعَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُوا دِينارًا وَلَا دِرْحَمًا کہ انبیاء دینار اور دِرْحَم کے وارث نہیں ہوتے اِنَّمَا وَرَّسُ الْعِلْمَ فَمَنْ اَخْذَا بِهِ فَقَدْ اَخْذَا بِحَذٍ وَافِرٍ کہ انبیاء دینار اور دِرْحَم کے وارث نہیں ہوتے وہ علم کو وارث بناتے ہیں وہ علم کے وارث ہوتے ہیں جو جتنے مقدار ملے گا اس کا اتنا ہی فائدہ ہے آج آئیے غور کیجئے ہماری تعلیمی پسمادگی کے اسباب کیا ہیں اہم چیز تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام بھی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے قرآن و حدیث کا علم نہ حاصل کر سکیں انہیں کیا معلوم کہ ہمارے اسلام کی تمام چیزیں انہی لوگوں نے لے لی ہے اور اکثر چیزیں اپنے نام پہ کر لی ہیں تو یہ شادش بھی ہے جس کی وجہ سے ہم تعلیم میں پیچھے چلنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نساب تعلیم کے اندر بھی عقیدہ توحید کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جبکہ ہونا یہی چاہیے تھا اسکولوں اور مدارس میں دنیاوی چیزیں تو زیادہ پڑھائی جا رہی ہیں لیکن عقیدہ توحید سے ہم دور چلے جا رہے ہیں ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری لاپرواہی ہے سستی ہے اور کاہلی ہے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مال کی لالچ میں ہم اس قدر اندے ہو گئے ہیں کہ ہمیں علم کی اہمیت نہیں رہی ہم نے مال ہی کو سب کو سمجھ رکھا ہے دولت ہے دس آدمی سلام کریں گے سلام علیکم ٹھیک ہے بھئی آپ کا سلام میں مال تک مہشا دوں گا پیسہ نہیں تو کوئی پوستہ نہیں ٹھیک ہے دنیا کے لئے تو ہو سکتا ہے لیکن رب کے ہی آپ محبوب نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کو جو چیز محبوب ہے وہ ہے علم تاکہ عالم لوگ آگے بڑھیں اللہ کو صحیح طریقے سے جان سکیں ہم اس لئے بھی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے میں بات کر رہا ہوں ان کے درمیان مردوں اور عورتوں کے لئے جو تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہائے نہیں عورتوں کو پڑھانے کا لڑکیوں کو پڑھانے کا تو ہمارے یہاں نظام نہ کے برابر چل اللہ الحمدللہ لیکن اب تو بیداری آئی ہے یعنی لڑکیوں کو پڑھانا ان کو تعلیم دینا ہم صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں یہ چند سالوں پہلے تک تو تھا لیکن اب الحمدلللہ بیداری آتی جا رہی ہے اس لئے ابھی ہم پیچھے چلے گئے لڑکوں کو پڑھانا مناسب سمجھا لیکن لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی دینی غفلت ہے سستی اور کاہلی ہے یہ تمام اسباب ہیں اور بھی ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ تعلیم سے پیچھے جا رہے ہیں آج کل کھلاریوں کو زیادہ بڑھائے جا رہا ہے چاہے وہ کرکٹ کھیلنے والے ہو پھٹوال کھیلنے والے ہو انہیں بہترین انعامات دیے جا رہے ہیں ان کا نام ہوتا ہے ہر جگہ ان کے اشتہارات چھپتے ہیں لوگ انہیں بھاو دیتے ہیں پڑھنے والے کیا ستا جی ہمیں کون پوستہ کھیلو گے کدھو گے بنو گے نواب الٹا ہو گیا جبکہ ایسا تھا پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب ایسا کچھ نہیں رہا مقول ابھی کافی مشہور ہے یہ جو آدمی کھیل میں آگے ہے آج اسی کی عزت کی جا رہی ہے پڑھائے لکھائے والے کو کوئی پوستہ ہی نہیں باؤ ہی نہیں دیتا تو آج کھل جو بچے ہمارے ہیں لڑکے اور لڑکیاں یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں آدمی آگے بڑھے اس میں نام پیدا ہو ان کا نام روشن ہو تو تعلیمی پسمادگی کے ہمارے بہت سارے اسواب پائے جا رہے ہیں آخر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے وہ علم جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کوشش کی تھی غار حرا کے پہلے آواز تھی صحابہ کرام نے اس کو پھیلایا تھا آپ کو یاد ہوگا اور تاجب بھی ہوگا کہ غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑ کر لائے گئے تھے ستر قیدی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے وہ چند بچوں کو پڑھا دیں اور اس کے بعد چھوڑ جائیں دکھئے علم کی بنیاد پر قیدی کو بھی آپ نے چھوڑ دیا علم اتنی عام چیز ہے صحابہ کرام ہمارے بہت آگے تھے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ہمارے اسلاف بہت آگے تھے انہوں نے علم بہت نام روشن کیا دنیا کے اندر بھی نام کمایا بو علی سینہ کو کون نہیں جانتا بیرونی کو کون نہیں جانتا ابن رشت کو کون نہیں جانتا کس کا نام لوں اور کس کا نام چھوڑ دوں ہمارے اسلاف نے ہر علم میں نام روشن کیا ہے چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو یہ بھی تصور جو ہمارے درمیان پائے جاتا ہے وہ بھی ہمارے علم میں سے دوری کا سبب ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے جبکہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یعنی آپ دین کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے دین ہی کا حصہ ہے سیاست جس کو صحیح دین آئے گا وہ سیاست صحیح کرے گا تو دینی علم اور دنیاوی علم ہم اور آپ جو الگ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اس لئے بھی ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں اب اس کو حل کرنا ہے کیسے کیا جائے علم میں کیسے لوگوں کو اُبھارا جائے تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کو اُبھاریں عالمی بیداری مہم چلائیں گاؤں گاؤں قریا قریا شہر شہر چپا چپا ملک ملک علم کی تحریک چلائی جائے زنجیر ملے ہے تو کبھی شمسیر ملے ہے تب جا کے کبھی خواب کی تعبیر ملے ہے تو بگر محنت کے نہیں ہوگا تعلیمی بیداری کو عام کرنا ہوگا تب لوگوں میں بیداری آ سکتی ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ علاج ہو اس کا تعلیمی پسمات کی دور ہو علم کی طرف لوگ آئیں تو ضروری ہے دین اور دنیاوی علموں کی جو تفریق ہے اس کو دور کی جائے آپ کو میں ایک حدیث یاد دلاتا چلوں وہ کافی اہم حدیث ہے سنہ نترمزی کتاب الاستیزان کتاب نمبر چالیس باب نمبر بائیس باب ماجہ فیطالی میں سریانی ہے حدیث نمبر دو ہزار سات سو پندرہ زائد بن ثابت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ میں جو یہودیوں کی طرف سے کوئی چیز لکھ کر آتی ہے اس کے بارے میں میں محفوظ نہیں ہوں معمون نہیں ہوں مجھے بھروسہ نہیں ہے تم ایسا کر لو وہ زبان سیکھ لو انہوں نے زبان سیکھ لی کہا جاتا ہے سترہ دن کے اندر ہی میں زبان سیکھ لی تو اگر کوئی آدمی عربی زبان جانتا ہے انگریزی زبان جانتا ہے دوسری اور تمام زبانیں جانتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام زبانیں تو اللہ کی نشانی ہیں تو ہم زبانوں کو دشمن کیوں کر رہے ہیں یہ فلاں کی ہیں یہ اس کی ہے یہ اس کی نہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس لئے ہمیں تمام علم حاصل کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری تعلیم پسمادگی دور ہو تو ہمیں لڑکیوں کے لیے بھی زیادہ اسکول کھولنے پڑیں گے جو خاص طور پر عورتیں ہی اسے میں پڑھائیں ایک ساتھ نہیں کہ اسلام مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیتا مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کر رہنے کی اجازت نہیں دیتا وہ الگ پڑھیں لڑکی الگ پڑھیں اسی طرح ہمیں تعلیم بالغاں کا بھی یعنی جوانوں کے لیے بھی علم کا انتظام کرنا ہوگا بچوں کے لیے انتظام ہے الگ سے ان کی تربیت کا بھی خیال لکھنا پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ علم میں ہم آگے بڑھیں ہماری طالبی پسمات کی دور ہو تو ہمیں اپنا پیسہ بھی علم کے لیے لگانا پڑے گا ہم جو بھیگ مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے اس چیز کا وہ انتظام کر دے فلان چیز کا وہ انتظام کر دے صحیح نہیں ہے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں دوبارہ ہم اپنی وراثت کو لینا چاہتے ہیں ہمیں حلال کھانا ہوگا جب آپ حلال کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کام کرنے کی توفیق بھی دے گا حرام کھائیں گے تو حلال کام کرنے کی توفیق دے ہی نہیں سکتا آپ چاہتے ہیں کہ علم میں آگے بڑھیں آگے آئیں تو دعاؤں کا بھی احتمام کرتے رہی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر 49 حدیث نمبر دو 1722 اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا کچھ فائدہ ہی نہ ہو تو اللہ سے نافع علم کی دعا کیجئے چاہتے ہیں علم میں آگے بڑھیں طالبی پسمات کی دور ہو تو جذبہ پیدا کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی بگر محنت کی کچھ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین ہے محدثینوں کے امام ہے کس کے درمیان؟ وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ایک ہی دو دن میں وہ زیادہ بن گئے کافی محنت کی ہے صحیح بخاری کی اس حدیث پر غور کیجئے گا آپ کو رونا یاد آئے گا کہ کتنی محنت انہوں نے کیے اس لئے آج ان کا نام دنیا میں روشن ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ کیا کہ کہ میری یہ محاجر بھائی یعنی لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ابو حریرہ حدیث بیان کرتے ہیں یہ محاجر بھائی بازاروں میں جاتے ہیں وہ ہمارے انساری بھائی اپنی تجارت میں مشغول ہیں لیکن ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے ہوئے ہیں لشبعبت نہیں پیٹ کے بل یعنی کسی چیز کی فکر نہیں ہے بس نبی کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے لگے ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں حاضر ہوتا جہاں وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں میں وہ جانتا جو وہ لوگ نہیں جانتے اگر دو آیتیں نہیں ہوتی تو میں حدیث بیانی نہیں کرتا وہ دو آیتیں کیا تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو انسٹھ اور آیت نمبر ایک سو ساٹھ کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کو وہ لوگ چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے تو میں اسی ڈر کے تحت جو علم مجھے آیا ہے میں سکھانا چاہتا ہوں اس لئے کہا گیا کہ ایک چیز کی بھی جانکاری ہو دوسرے لوگوں کو بتایا جائے اور بگر محنت کے کبھی کچھ ہوتا تو دنیا کے تمام جاہل علم ہو جاتے عربی کے شاعر نے کہا اگر صرف آرزوں اور تمناوں سے لوگ عالم ہو جاتے تو دنیا کے تمام جاہل علم ہو جاتے کوشش کرو سستی مت کرو پھر کہا اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی رات رات پر جاگے بے غیر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا تکلیف اٹھائے بے غیر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا سبر کیے بے غیر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کا بڑا سباب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے لئے جنت کا راستہ آسان ہو صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکر و دعا کتاب نمبر 49 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699 جو علم کے راستے پر چلا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آئیے اہد کیجئے تعالیٰ سے پیچھے مت رہیے حاصل کیجئے کیونکہ صحیح معنوں میں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 آئیے ناظرین میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا سے جس کو مانگنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کونسی دعا علم زیادتی کی دعا رب زدنی علماء سورہ طہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 اے میرے رب میرے علم زیادتی اتا فرما آمین وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ ونبینا محمد وآلہ وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ